ویکم بیک امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے میں جو لاس ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے وہ ساری خوراک آپ کو بتائی تھی ڈائیٹ کے اندر جس کے استعمال کی وجہ سے سپرم کا جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور مردانہ طاقت کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کھانے میں لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سپرم کا جو کاؤنٹ ہے وہ پڑھ جائے گا اور آپ کی مردانہ طاقت وہ بھی انکریس ہو جائے گی چلی جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا پریز منت بھولیے گا جتنے بھی سپلیمنٹس اور جتنے بھی وائٹیمنٹس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائیں ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کھانے بتاؤں گی جن کے اندر وہ سپلیمنٹس اور وہ وائٹیمنٹس موجود ہیں تو آپ کو سپلیمنٹس اگر لینا نہیں ہے پسند تو آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر اپنی خوراک کے اندر ان چیزوں کا استعمال کریں تاکہ ان وائٹیمنٹس کی یا سپلیمنٹس کی کمی پولی ہو سکے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وائٹیمنٹ بی کے ساتھ وائٹیمنٹ بی جو ہے پیاس کے اندر موجود ہوتا ہے اور گالک یعنی کہ تھوم کے اندر موجود ہوتا ہے یہ دھیان رکھے گا کہ پیاس اور تھوم دونوں جو ہیں آپ نے پیاس ایک لے لیں آپ چھوٹے سائز کا اور تھوم جو ہے وہ اس کی صرف ایک پارٹ ایک پیس آپ نے لینا ہے تھوم کا یہ آپ نے صبح یا دبہر کے ٹائم کھانا ہے رات کے ٹائم پہ اس کو بلکل استعمال نہیں کرنا سکر لیے آ جاتے ہیں وائٹیمنٹ سی کی طرف وائٹیمنٹ سی بھیڈیو gente میں آپ کو رسیسے تھا بنا جیز میں موجود térre момیر unhealthy وائٹیمنٹ سی بہت امپورٹن ہوتا ہے suggestion سسپرم کی ہلتھ کے لئے وائٹیمنٹ سی کن جیزوں کے اندر موجود ہیں یہ ٹوماٹر کے اندر موجود بند کبھی کے اندر موجود اور شملا مرج کے اندر موجود فروٹ میں یہ موجود ہوتا ہے کیویز کے اندر اور strawبری کے اندر وائٹیمنٹ آ جاتا ہے وائٹیمنٹ بی وائٹمین ڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ 500 سے لے کے 50,000 میری کرامز تک لے سکتے ہیں لیکن وائٹمین ڈی کن چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے ایک تو یہ کہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ دھوپ کے اندر نکلیں تاکہ نچل سن لائٹ کے ترور آپ کی بوڈی جو ہے وائٹمین ڈی جو ہے وہ بنانا شروع کر دے کھانوں میں جن چیزوں کے اندر یہ موجود ہوتا ہے وہ ہے ایک سپیسیفک فش ہے جس کا نام ہے سالمن سالمن کے اندر جہاں وائٹمین ڈی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انڈے انڈوں کے اندر جہاں وائٹمین ڈی موجود ہوتا ہے خاص طور پر انڈے کی زدی کے اندر نیکس سپلیمنٹ آ جاتا ہے وائٹمین ڈی کا وائٹمین ڈی کے بارے میں کافی ایویون کیاپسولز کو لے کے مجھ سے کافی سوال کیے جاتے ہیں وائٹمین ڈی کھانوں میں کن چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ یہ ہو shutting ہے بادام کے اندر موجود اس کے علاوہ سٹ کے اندر موجود سپلیمیٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے کو کیو ٹین ہوں کو کیو ٹین میں نے آپ کو کافی تف welcome کہہ ہے کہ اس کو ضرور آپ استعمال کریں کو کیو ٹین کم کھانوں کے اندر موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے پسٹوں کے اندر momento کے اندر اور اس کے علاوہ کالیجی کے اندر سپلیمیٹ جو میرے جتے ہیں وہ ہے فولیٹ یعنی کے فولیک اصید فولک ایسیڈ بھی میں نے سالوں سے کھا تھا کہ آپ نے ضرور لینی ہے کیونکہ فولک ایسیڈ کی کمی کی ویسے جہا ہے وہ سپرم کی حل جہا ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے فولک ایسیڈ ہنارے کھانوں میں کن چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے یہ سب گرین لیفی ویجی ٹیبلز کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سبزیاں جن کے ہرے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ساگھ ہو جاتا ہے بروکولی ہو جاتا ہے سلاکھ کے پتے ہو جاتے ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ مطر کے اندر فولک آسٹڈ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ خجوروں کے اندر فولک آسٹڈ موجود ہوتا ہے خجورے جو ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں بس کوشش کریں کہ کم مجدار میں خجوروں کا استعمال کریں نیکٹ سپلیمنٹ آجاتا ہے زنگ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زنگ سلپیٹ آپ نے ہنڈرڈ میلی گرامز دن میں دو دفع لینا ہے اگر آپ اس کو کھانے کے ترور پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں بیف بیف آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چنے لے سکتے ہیں جتنی بھی انڈے اور بیف اور چکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کوشش کرے کہ یہ دیسی ہوں یا اورگینک ہوں تاکہ ان کے اندر کوئی بھی کیمیکل موجود نہ ہو نیکس آج آتا ہے اومیگا تھریز اومیگا تھری کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ نے ضرور انکلوٹ کرنا ہے اپنی ڈائٹ کے اندر اور آپ کے ترور آپ یہ کمی کیسے پوری کر سکتے ہیں آپ اکھروٹ استعمال کریں اکھروٹ آپ نے دن میں ایک یا دو اکھروٹ صرف کھانے ہیں بہتر ہے کہ صبح کے ٹائم آپ یہ اکھروٹ کھائیں اور دوسرا یہ کہ انڈے دیسی انڈے ہو یا اورگینک ایگز ہو تو ظاہر ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور اب ہم آجاتے ہیں اپنے لاس سپلیمنٹ کی طرف لاس سپلیمنٹ ہے وہ ہے ایل آجینین ایل آجینین جو ہے یہ سپرم کی سویمنگ پاور کو جو ہے وہ انگریز کاتا ہے تو جن لوگوں کو بھی سپرم کی موٹلیٹی کا یعنی کہ اس کی سویمنگ پاور کا جو ہے وہ ان چیزوں کا اپنے ڈائیٹ کے اندر استعمال کرے ایل آجینین موجود ہے پمکن سیتز کے اندر جن کو ہم بیچ بھی کہتے ہیں ان کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ بینز کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے راجما ہے جیسے لبیا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور تھردلی یہ دالوں کے اندر موجود ہوتا ہے ہر قسم کی دال آپ کھائیں یہ جتنی بھی ڈائیٹ کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جن لوگوں کو ڈائیٹیز کا پرابرم ہے اور جن لوگوں کو ڈائیٹیز کا پرابرم ہے وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں بتا رہی ہوں پلیز اس کو ایک بیلنس میں کھائیں ایک موڈیریشن میں کھائیں بہت زیادہ ایک ہی چیز کو کھانا سہت کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں ہوتا ہے میری اگری ویڈیو تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ